یہ ہم بیان ایسا ہونا رہی ہے یہ کیا زیدہ ہے جناب دنیا نہ سنیں ہمارا پروگرام کیوں نہ سنیں بھائی ہم کو غلط بیان نہیں کرتے ہیں جب علی کی بیٹی مولا علیہ السلام کی بیٹی دشمنوں میں بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس حق تھا ہم کون ہیں جو دشمن کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہمیں کیا ہوگئے ہم دشمن کے سامنے بیان نہیں کر سکتے حق اسے کہتے ہیں جو سب کے سامنے بیان ہو سکتے ہیں جو چھپایا جائے وہ حق کیسے رہتا ہے غلطیاں چھپائی جاتی ہیں حق نہیں چھپائی جاتی ہیں ہماری اپنی غلطیاں بہت ہیں ہمیں ان کا ڈر ہے ہمارا انتخاب ٹھیک نہیں ہے لفظوں کے بارے میں ہمارے کافی اور ردیف قصیدوں ربائیوں کے ٹھیک نہیں ہیں اس وجہ سے ہمیں پرابلم ہے کوئی نہ سنے ہمیں وہ ٹھیک کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں جو لوگ مجلس کے مخالفتے اسی سوشل میڈیا سے انہوں نے گھر بیٹھ کر مجلسیں سنی ہیں وہ سنیں بس آپ پڑھنے والے محرمانی یہ کریں اپنی مجلس کو چیک کر کے آئیں کہ یہ لفظ پڑھنے والا ہے یا پڑھنے والا نہیں کس نبی کو مانتے ہیں جو اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں کس مولا علی کو مانتے ہیں جو ان کے خطبے نحج البلاغہ میں ہیں دنیا سنتی ہے صرف شیعہ سنی نہیں غیر مسلم بھی مولا علی اللہ علیہ السلام کے خطبے پڑھتے ہیں اور آج شسکر اٹھتے ہیں جس علی کے پاس اتنا علم ہے اس علی کے نبی کے پاس کتنا علم ہوگا یہ وارث ہو کر اتنا علم ہے وہ جس کا وارث ہے وہ کتنا علم ہوگا ہمیں کلامِ معصوم بیان کرنا چاہیے یہ سب سے پہلی مجلس کیسے نے پڑی ہے آقا زادی نے پڑی ہے مولا علیہ السلام کی بیٹھی نے پڑی ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہم مجلس میں ان کے نام رکھے لیتے ہیں کب ان کے نام اسے لینے کا حکم کیا ان کے لقب نہیں ہیں کیا الکاب نہیں ہیں مجھے بڑا دکھے لیتے ہیں